زلے کے ایک ماتر زلہ اسپتال میں ڈاکٹر کی کمی کا خیمی آزہ مریضوں کو بھوکتنا پڑھ رہا ہے جب سے یہ اسپتال شروع ہوا ہے تب سے لے کر آج تک سیکرٹ پوشٹ سے آدھے ڈاکٹر بھی یہاں پر پدست نہیں ہے لیکن کاغذوں پر ہمیشہ ڈاکٹر کی پوشٹنگ دیکھ جاتی ہے آخروں کے مطابق زلہ اسپتال میں وششک کی ڈاکٹر کے 47 میں سے 43 پدر رکھتے ہیں وہیں میڈیکل آفیسر کے 60 میں سے 22 پدر رکھتے ہیں ان میں سے بھی 8 ڈاکٹر ایسے ہیں جو لمبے سمیے سے اسپتال سے گائد رہتے ہیں لیکن کاغذوں پر ان کی موجود کی دیکھی جا سکتی ہے اتنا ہی نہیں یہاں کروڑوں روطے کی مشینیں صرف دکھاوا ثابت ہو رہی ہیں کیونکہ اسپتال میں نہ تو پریاد ڈاکٹر ہیں اور نہ ہی وششک کیا ڈاکٹر کی کمی کے کارن ہونے والی دکھتوں کو زلہ اسپتال پرابندن نہیں مان چکا ہے لیکن اس کا کوئی اپائے نہیں کیا جا رہا ہے ایسے نے مجبوراً مریضوں کو پرائیویٹ اسپتالوں میں پہنچ کر مہنگا علاج کرانا پڑتا ہے علاج ٹال میں پدرسطابنہ 16 ڈاکٹر ہوتی ہے جو سمانے ڈاکٹر اس میں سے 8 ڈاکٹر رکھتے ہیں اسپیشلیس اسی دن سے 14 ڈاکٹر ہے اس میں سے 3 ڈاکٹر جو پہلے تھے ابھی 2 ڈاکٹر اور آ رہے ہیں اس میں سے 8 ڈاکٹر رکھتے ہیں پردیپ گپتہ جو کہیں سورا سمت آتا کفردہ سے پردیپ یہ حالات دیکھ کے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر واسطوں میں جو مریض آتے ہیں کافی امیدوں کے ساتھ سرکاری اسپتال کے بھروسے آتے ہیں لیکن انہیں جب ڈاکٹر نہیں ملتے ہیں تو مجبوراً میں پرائیویٹ اسپتال جانا پڑتا ہے کیا استدھی اسپتال کی ابھی ہے اور کتنا ڈاکٹر کی وہاں پر ضرورت پڑھ سکتی ہیں جس طرح پوسٹنگ کی بات کی جائے پوسٹنگ تو اس لحاظ سے کافی کونہ کم ہے اس کے باوجود بھی کس طرح اسپتال چل رہا ہے دیکھیں سر آت بے بھول بتانا چاہوں گا کہ جیلہ کے ایک ماتر جو ہسپتال ہے سو بیسٹر والے ہسپتال جو ہے لوگوں کو کافی اس ہسپتال سے امید رہتی ہے لیکن امید میں ہسپتال کے جو ڈاکٹر ہے یا اس کی جو موکھ جو ادھیکاری ہے وہ کھڑا نہیں اتر پاتے ہیں اس کے وجہ سے یہاں کے جو مریض ہیں ان کو نیرازہ جانا پھر وہاں پر جانا پڑتا ہے یا نیزی اسپتال میں مریض کو ایڈمید کرنا پڑتا ہے یہ ساپ پر سے اگر دیکھا جائے سکتا ہے کیونکہ یہاں کے جو برامل انچر ہے سہر واسی ہیں وہ جو چھتر کے لوگ بہتر علاج کی لیے جیلہ اسپتال پہنچتے ہیں لیکن ڈاکٹروں کی کمی کے وجہ سے یہاں صحیح ڈنگ کے ان لوگوں کو اوبچار نہیں کیا جاتے اس کے طرح سے جیلہ اسپتال جو ہے ریپر کا ہی چیندر بنا ہوا ہے یہاں ڈاکٹروں کی بھی بھاری برکم کمی ہے جب ڈاکٹر آلیٹی کاغج میں تو درسائی آتے ہیں لیکن ڈاکٹر جو ہے نظارت رہتے ہیں اس کے وجہ سے کہ جو مریض ہیں ان کو کافی بھٹکا پڑتا ہے خاص کر اگر دیکھا جائے تو گریب دکٹر کے جو لوگ ہیں ان لوگ کافی امید سے یہاں آتے ہیں بہتر علاج کے لیے کہ ان کو بھی یہاں میراسر ہو کر واپس لڑنا پڑتا ہے اور تو ساپتر سے دیکھا جا سکتا ہے یہ یہاں کی جو راج سرکار ہے راج سرکار لگتا ہے کہ سواسط کے پرتی ہم بہت گمبر ہے لیکن اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹروں کو لگتا ہے ڈیوینٹ تو ملتا ہے لیکن ڈاکٹروں کاؤگج میں ہی خوبصورت کی دکھائی جاتی ہے لیکن ڈاکٹر وہاں موجود نہیں رہتا جس کے قرآن سے آگے جو مریض ہے وہ کافی شریف پہلی بھارداد شریف کاند اپادہ جی جو چکے ہیں سوشل ورکر ہے ساماجی کاری کرتا ہے ان سے بات چیت کرتے ہیں شریف کاند جی آپ کا سواگت ہے اسے بائیس پدر رکھتے ہیں اتنے پدر رکھت ہونے کے باوجود بھی اس اسپدال میں بھرتی نیل کی جا رہی ہے کیا کچھ ایکشن آپ لوگ لگنگ تیاری میں ہے ہم آنے والے سامنے میں اس کے لیے بڑا اندولن کھڑا کریں گے اور یہ بہت جروری مددہ ہے سواس سے جڑا مددہ ہے ونانچل کے لوگ بیگا آدیواشی لوگ اب بھی ساسکی اسپدالوں میں علاج کرنے کے لیے مجبور ہیں اور وہاں ایسی اسکتی ہے کہ ایک بریڈنگ بن کے تیارے پر وہاں ڈاکٹر کبھی ایبلیبل نہیں رہتے اور اس کے چلتے در گھٹنائے بھی ہوتی ہے اور لوگوں کو سمیہ سے پہلے اپنا جان کمانا پڑتا ہے یہ تو بہت سمیدن سی مام میں راج سرکار کو پرائیٹی کے ساتھ اس کیسے پر کام کرنا چاہیے سریزال جی ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر اتنے تو ہیں جتنا علاج ہو سکتا ہے لیکن سب سے بڑی سوال یہ نکل کر آتا ہے کہ بہت سے ایسے ڈاکٹر ہیں جو اسپتال تو آتے نہیں ہیں لیکن ان کے اوپس سے دیگنے گئے حاضر ریشٹر میں دیکھ جاتی ہے تو کیا اس کے خلاف کبھی آپ نے کوئی آواز اتھانی کوشش کی یا ایسا لگا کہ ہاں یہ چیز کا خلاصہ ہونا چاہیے یہ سمیہ سمیہ پر سلاسہ ہوتے بھی رہا ہے پر چونکہ فائنیسلی یہ داکٹر ابھی گورنمنٹ سیکٹر میں پتہ نہیں چون ایسا ایک موسکر بنا دیا گیا ہے کہ وہاں کام کرنا نہیں چاہتے اس کے لئے ایک بڑا محول کھڑا کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو بھی وہاں پر کام کرنے میں کمپرٹیول نہیں سکے راجنیتیک دباؤ جو ہوتی ہے اس کے جلتے داکٹر اپنا لائسنس لے کے نیجی چھتر میں جا کے فرکٹیس سرنے لگ جاتے ہیں اور ساتھ کی ہسپتال کے لئے وہ اپنی لائیبلیٹی لکھیں اس کے لئے کوئی ہمارے انیم قانون تو ہے نہیں کہ وہ انیمار یہاں بات دے رہے کہ پانچ سال دس سال یہاں سیوہ دینے کے بعد ہی اپنا نیجی سواس کے اندرک کھولیں کر کے اس کا فائدہ ہوتھاتے ہیں اور یہ پورا ماملہ پیسے سے جڑا ہوا ہے سب کو جیدہ سے جیدہ سمانا ہے پہلے سواس سے سواس مہکنے کی بات کریں کوردہ کے سواس مہکنے کی بات کریں تو کیا عالی افسور کو اس کی جان کری نہیں کہ اس طرح کی چیزیں یہاں پر بڑھتی جاری ہے اس طرح کا جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے جس سے کہ مریضوں کو اس پر کافی بات کریں پرنسو اس حائل سانسادن بنانے کے دیتا میں کامی نہیں کریں روٹین کام کرنا چاہتے ہیں سواس کی سیوک جو ہیں جو تتکار ورمین کا نیتی آتی ہے اس نیتی پر ایکٹیو ہو جاتے ہیں پر مول بود چیزوں پر سواس سوا پانی ایسے چیز پر ان کا کبھی نیتیویٹی کرنا نہیں چاہتے ہیں یہ چلی بات کرتے ہیں نیپن اگر کی اور یہاں پر نیپن اگر